موسیقی تو آج پورے دیس میں گاندھی جہنتی منہ جا رہی ہے آج دو اکٹوبر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج دو اکٹوبر بہت ہی ویسیز دن ہے نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ پورے ویسو کے لیے بھی کیونکہ بہاتما گاندھی آج ہی کی دن اس دھردی پر آئے تھے اور کئی ایسے کام انہوں نے کیے ہیں اہنسہ پرمو دھرما کا وہ نعرہ جو آج بھی پورے راجنیتی اتحاس میں گونجتا دکھائی دیتا ہے اور اس کے اے بج میں ہی کہیں نہ کہیں اجادی بھی ملی تھی آج دو اکٹوبر ہے اور پورے بھارت برس میں گاندھی جنتی منائی جا رہی ہے اس وقت بینگا باد میں ہیں اور بینگا باد میں بھی آج بھارت جنتا پارٹی کے کئی ایسے نیتا ہیں جو یہاں پہنچے ہیں اور گاندھی جنتی منا رہے ہیں آپ منڈل دردیچ ہیں آج گاندھی جنتی ہے کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن دو اکٹوبر کو پوجھ مہاتما گاندھی کا ہم لوگ جنم دین مہاتما گاندھی منا رہے ہیں اور ست اہینسہ کے پوجھاری اور ہمارے دیش کے آجادی میں اگرنی بھومکہ نبھانے والے موہنداز کرمچند گاندھی کہ آج ہم لوگ جنتی منا رہے ہیں میں انہیں کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں اور میں اس مہامانوں کو میں بہت بہت آبھار بیکٹ کرتا ہوں کہ آجادی کی جو بینے ساس لے رہی ہیں آج آج بھارت کی جو پرکلپنا ہے آجادی کا جو میں نے آج ورسگاٹ جو منا رہے ہیں ان کا دو اکٹوبر کو جو جنتی منا رہے ہیں نشچی تھی موہنداز کرمچند گاندھی مہاتما گاندھی کا دین ہے چلے بہت شکریہ آپ کو کچھ اور لوگ ہیں جو یہاں موجود ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے آج آج مہاتما گاندھی جی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروپردھانو منتر دیش کے سورگلال بہدر ساستری جی کا بھی جنم دین ہے ان دونوں مہان حسطیوں کے لئے ہم لوگ آج عمر جکارہ کا نارا لگائیں ان کے ماردرسن پر ہماری دیش میں آجادی ملا انگریجوں کے گلام سے ہم لوگوں کو سفلتا ملا اور ان کا ہم لوگ بہت سردھا کے ساتھ نام لیے اور ان کو نمن کیے آج پوری دیش میں مہاتما گاندھی کے جو انوائی ہیں وہ ان کا جنم دین منا رہے ہیں اور اسی پریپیچ میں آج ہم لوگ یہاں بھارتی جنتا پارٹی کے بہت سے سکریے کارج کرتا مل کر کے ہم لوگ ان کو جنم دین منایاں اس کے ساتھ ساتھ تھا ہم لوگ لال بادور سستری جی کا ہم لوگ جنم دین ہم لوگ منایاں اور کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے دیش میں ان کا ایک پہچان تھا انگریجوں کے گلامی سے اس دیش کو مکتی کرانے کے لیے ان کا نارا تھا ست اہنسا ست اہنسا کے مارک پر چل کر کے یہ سانتی کا پارٹ پڑھا کر کے انگریجوں کو یہاں سے بھگانے کا کام کیا ہے لیکن اس دیش کے گداروں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا انگریج تو ان کو نہیں مارے لیکن ان دیش کے گداروں نے ان کے ہتیا کر دی اور اس کا دوس پرنام پورے دیش نہیں پورا بیسو جھلا اور ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا پھر پرناورتی کسی مہان ہستی کے ساتھ چاہے عام جنتہ کے ساتھ ہو مہاتمہ گاندھی کا جو بیچار تھا اس بیچار کو لے کر کے ہم یہاں کے جنتہ کو اس دیش واسیوں کو آگرہ کرتے ہیں کہ ان کے بیچاروں کو ہم لوگ سرپری مانتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں اور ان کا بیچار اتنا مہان تھا جو یہ مہنداز کرمچند گاندھی کے نام کے بعد میں ان کا ایک اپنام رکھا گیا مہاتمہ گاندھی اور ان کو راشت پتا کا بھی درجہ دیا گیا ان کے کرم سے ہی ان کا نام بدلتا چلا گیا اور یہ لاکھوں نے کروروں ہندوستانیوں کے دلوں میں آج بھی یہ راج کرتے ہیں اور میں ان کے بیچاروں کو عمر کرنے کے لیے آج ہم لوگ پنتی تھی افسر پر ہم لوگ ایک جوٹے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جوٹ کر کے ان کو سردان جلی ہم لوگ دیاں پنتی تھی ان کا منائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دیس کے ناغرکوں کے ساتھ میں اپنے چھتر کے جنتہ کے ساتھ میں اپیل بھی کیاں کہ مہاتمہ گاندھی کے بیچار کو ہم لوگ ہر ایک چھتر میں ہر ایک جگہ پر لے کر کے جائیں ان کے بیچار کو ہم لوگ آگے بڑھائیں تاکہ ہمارا چھتر میں ہمارا دیس میں لوگ بھائیچارے کے ساتھ میں امن چین سے رہ سکے اور بھارت کو ایک سسکت راشت کے روپ میں دنیا کے سامنے اگرنیے سرنی میں لا سکے اس کو پورے بیسو میں اپنا ایک پہچان بھارت بنا سکے یہی سب باتوں کو لے کر کے ہم لوگ پونتیتھی منائے ہیں آج ہم لوگ بہت سکریہ آپ کا نشید دور پر آج گاندھی جینٹی ہے اور گاندھی جینٹی کتنا مہتوپورن ہو جاتا ہے جب ہم آج کی پرستیتیوں کو دیکھتے ہیں حالانکہ ہم آپ کو یہ ریپورٹ دکھا رہے تھے بنے رہی ہے سمادہ انڈیا کے ساتھ سکریہ آپ سبی کام